ایک بار میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورة الفرقان کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں سورة الفرقان مکی سرہ ہے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے کے زمانے میں یہ سرہ نازل ہوئی اس میں ستہتر آیات سیونٹی سیون آیات اور چھے رکو ہیں نزول کے اعتبار سے یہ سرہ بیالیسویں نمبر پر نازل ہوئی اور قرآن کریم میں لوح محفوظ کی جو ترتیب ہے وہ پچیس ہے قرآن کریم میں سورتوں کی جو ترتیب ہے لوح محفوظ کی آسمانی ترتیب کے مطابق مرتب کی گئی ہے سورة الفرقان کا نام الفرقان ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سرہ کی ابتدائی آیت ہی میں قرآن کریم کو فرقان کے نام سے یاد کیا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین ندیرا بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل فرمایا علی عبدہی اپنے بندے پر تاکہ آپ ساری دنیا والوں کے لیے نظیر بن جائیں یہاں پر قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے فرقان اس لیے کہا ہے کیونکہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے فرقان کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کھرے اور کھوٹے میں سچ اور جھوٹ میں حق اور باطل میں صحیح اور غلط میں فرق کر دے قرآن کریم کا جس دن سے نزول شروع ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے ذریعے حق اور باطل میں امتیاز اور فرق کر دیا سورة الفرقان کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرقین کے چند اعتراضات اور ان کا جواب بیان فرمایا ہے ان کے اعتراضات میں سب سے پہلا اعتراض یہ تھا فرمان ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَاذَا إِلَّا اِفْقٌ اِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ کفار و مشرقین نے کہا کہ یہ قرآن کریم افق ہے جھوٹ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے پہلا الزام یہ تھا کہ یہ قرآن کریم جھوٹ ہے افترہ پردازی ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور دوسرا الزام یہ تھا کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قلام کو پیش کرنے میں مدد کی ہے تیسرا الزام یہ تھا وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ اَكْتَتَبَهَا فَيَّتُمْ لَعَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلَ یہ پہلی قوموں کے واقعات ہیں عملہ جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عملہ کر آیا گیا ہے صبح و شام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی گلاموں سے عملہ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے یہ کلام پیش کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ الزامات میں کفار و مشرقین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی معاف نہیں کیا فرمایا یہ میسنجر یہ پیغمبر کیسا ہے کہ تجارت کے لئے بازار میں بھی گھومتا ہے اسے کھانا کھانے کی بھی حاجت ہے کوئی ایسا انسان کوئی ایسی ذات جسے خوراک کی حاجت ہو اور جو رزق کے حصول کے لئے بازار میں چلے گھومیں وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے وہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں ان کے تمام اعتراضات کا جواب دیا یہاں پر اسی سورہ کی آیت نمبر بیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيْاَكُلُونَ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول کے کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے بلکہ رسولوں کی تاریخ رہی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا سب کے سب کھانا کھاتے تھے بازاروں میں رزق کی تلاش میں چلتے فرتے تھے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نہیں ہے لہٰذا یہ الزام صحیح نہیں ہے اسی طرح سے جو ان لوگوں نے شرائط رکھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لئے ان شرائط کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتر جاتا تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے کے لئے سامنا کرے کہ اگر یہ رسول سچے ہیں تو کوئی خزانہ ان کے پاس کیوں نہیں ہے کہ جس جنت کا یہ وعدہ کرتا ہے وہ جنت دنیا ہی میں کیوں نہیں آجاتی جس سے وہ کھا لے اپنی ضرورتوں کو پوری کر لے اللہ رب العالمین نے فرمایا ظالموں کو دیکھو گمراہی کی کتنی کھلی کھلی بات کر رہے ہیں اسی طرح سے اگلی آیتوں میں انہوں نے اور بھی اعتراضات کیے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان کے اعتراضات میں یہ بھی اعتراض تھا وَقَالَ الَّذِينَ لَا اَرْجُونَ لِقَاءَنَا جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا یا ہم اپنی آنکھوں سے ہمارے رب کا دیدار کیوں نہیں کر لیتے جیسے ہم اوثان و اسنام کو دیکھتے ہیں اس طرح سے ہم اپنے رب کا دیدار کیوں نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں دیکھنے کی اگر شرط لگاتے ہیں تو جس دن یہ کفار و مشرقین فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کسی طرح کی کوئی خوشقبری نہیں ہوگی اسی طرح سے اعتراض انہوں نے یہ بھی کیا قرآن یک بارگی کیوں نہیں نازل کیا گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا قدالک لنثبت بہی فوادک ورتلناہ ترتیلا ہاں اسی طرح سے تاکہ ہم آپ کے دل کو اور سکون اور اتمنان عطا کریں قرآن اگر یک بارگی نازل کر دیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تثبیت قلب نہیں ہوتی دل کا اتمنان نہیں ہوتا بتدریج قرآن کے نزول سے جب بھی اعتراض کیا گیا جب بھی کوئی ضرورت پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ضرورت کے مطابق آیتیں نازل کر کے نبی علیہ السلام کو اتمنان عطا کیا گیا امام نصی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے لیلت القدر میں یک بارگی آسمان دنیا پر اتار دیا گیا لیکن پھر آسمان دنیا سے تئیس سالہ نبوتی دور میں وقفہ وقفہ قرآن کا حسب ضرورت نزول ہوتا رہا تو اللہ رب العالمین نے تمام اعتراضات کا سرسری ہی سہی لیکن اتمنان بخش جواب دے دیا ہے جو ماننے والوں کے لیے کافی ہے اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان کی اگلی آیتوں میں کفار و مشرقین کی جو سرزنش ہوگی قیامت کے دن اس کو بھی بیان کیا ہے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جس دن ان کو اللہ رب العالمین اکٹھا کرے گا اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کیا تم نے ان لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا تھا کیا تم نے انہیں گمراہ کیا تھا یا خود یہ گمراہ تھے امام مجاہد رحمہ اللہ اور قطاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں من دون اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ حضرت عزیر علیہم السلام اور فرشتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے گی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے ضرور پوچھے گا کیا تم نے مجھے چھوڑ کر اپنی عبادت کا انہیں حکم دیا تھا یہی بات اللہ حب العالمین نے سورة المائدہ میں آیت نمبر 116 میں فرمائی ہے حضرت عیسیٰ سے اللہ پوچھے گا یا عیسیٰ اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری امہ کی پرستش کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے بڑا پیارا جواب ہے اے اللہ میں نے تو نہیں کہا اور اگر میں نے کہا بھی ہے تو تو میرے نفس کی باتوں کو بخوبی جاننے والا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح سے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے میدان محشر میں ظلیل اور رسوہ ہوں گے ناظرین کرام بات چل رہی تھی کہ کفار و مشرقین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے کلام پر ہر طرح کا عطراز کیا لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اتمنان دلاتے ہوئے فرمایا یہ چاہے جو بھی اعتراض کر لیں ہم اس کی صحیح توجیح آپ کو ضرور عطا کریں گے اسی طرح سے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ان کے انجام کی طرف بھی اشارہ فرمایا دنیا میں یہ اعتراضات کرتے ہیں ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے ان کے تمام نیک عمال اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے کہ ہم ان کے عمال کا رخ کریں گے اور انہیں حبا منثورہ اڑتے ہوئے گرد و گبار کی طرح کر دیں گے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیری روایت میں مروی ہے کہ حبا منثورہ کہتے ہیں گھر کی چھت میں اگر کوئی سراخ ہو اور اس سراخ سے سورج کی کرن اندر آ رہی ہو اور اس کرن میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہوں تو جس طرح سے ان ذرات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انہیں کوئی گرفت میں نہیں لے سکتا اسی طرح سے ایمان اور عقیدے کے بغیر اللہ رب العالمین کے یہاں دنیاوی عمال کی حیثیت ہوگی میدان محشر میں ان کے انجام کی طرف اشارہ فرمایا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ الى جہنم ارے انہیں تو ان کے چہروں کے بل گھنسیٹا جائے گا اس طرح سے ان کا حشر کیا جائے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بھلا چہرے کے بل کیسے چلائے جائیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَىٰ وَجْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ اللہ جو انسان کو دونوں پیروں پر چلا سکتا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن چہروں کے بل بھی چلائے خلاصہ یہ ہے کہ ایمان بنیادی شئے ہے اسی وجہ سے اگلی آیتوں میں کفار و مشرقین اور بہت سی زلیل و رسوہ قوموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا اور فرمایا اَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهُ وَكِيلَةٌ کیا آپ نے اسے دیکھا جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنائے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار و مشرقین میں معمول یہ تھا کہ ایک آدمی کسی پتھر کی پرستش کرتا رہتا اگر اس سے بہتر اور سفید پتھر اسے بعد میں مل جاتا تو اس کی عبادت کرنے لگتا خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے تعلیم دی ہے لَا يُؤْمِنُ عَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَلْ لِمَا جِئْتُبِهُ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری لائے ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے خلاصہ یہ ہے کہ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی محض اس لیے کیا کہ تمہیں اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی مخلوقات کو دیکھو بہت ساری مخلوقات کے ذکر میں یہاں پر ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ احساس دلایا کہ ہم ہی ہیں کہ آسمان سے تمہارے لیے پاکیزہ پانی نازل کرتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً تَحُورَ پانی کے اعصاف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحُنُ اُجَاجِ دو الگ الگ پانی کو اللہ رب العالمین ہی نے وجود بخشا ہے یہ دیکھو یہ میٹھا اور شیری پانی ہے اور ایک طرف کھارا نمکین پانی ہے روح زمین کے تمام سمندر بحر محیط بحر قلزوم بحر اقیانوس بحر ہند ہو یا بحر عرب تمام سمندر جو چھوٹے بڑے ہیں ان کے پانی کو اللہ رب العالمین نے نمکین اس لیے بنایا ہے تاکہ فضاء آلودہ نہ ہو اور ان میں جو جاندار ہیں اگر وہ مر بھی جائیں وہ مردار بھی ہوں تو ان سے پانی خراب نہ ہو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے لیکن ان سمندروں کے مقابلے میں بہت سے پانی ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے میٹھا اور شیری بنایا ہے یہ سب زمین میں ہیں لیکن ایک دوسرے سے دور ہیں اللہ نے ان کے درمیان برزخ اور آل لگا دی ہے آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو آئے نظر کیا کیا دیکھے چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کا تذکرہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانا جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اور عبادت نہ کی جائے فَاَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اللہ نے فرمایا لیکن اکثر لوگوں نے ہمیشہ انکار ہی کیا ہے اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَاَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ کی تفسیر میں در حقیقت اس انکار سے مراد اللہ کی قدرت کا انکار ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے زید بن خالد الجہنی رحمہ اللہ سے بنقل کیا ہے واقعہ یوں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک دن صبح کے وقت نماز پڑھی مدھم بارش ہوئی تھی فجر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتدرون مادا قال ربکم کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا صحابے کرام نے لاعلمی کا اظہار کیا آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے اصبح عبادی مؤمن بی وکافر میرے بہت سے بندے مجھ پر ایمان کے ساتھ اور کفر کے ساتھ صبح کیے فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ جن لوگوں نے کہا کہ آج بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے انہوں نے مجھ پر ایمان رکھا جن لوگوں نے کہا مُتِرْنَا بِنَوْءِ قَدَا وَقَدَا ان ستاروں کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے انہوں نے میرا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی تخلقات میں برجوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ آسمان میں اللہ ہی نے برج بنائے ہیں ان برجوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے اس کے علاوہ دوسروں کی پرستش کیسے کی جا سکتی ہے اگلی رکو میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رحمان کے سچے بندے کون ہیں اس کی کئی نشانیاں اللہ نے بیان کی الَّذِينَ اِمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وہ لوگ جو زمین پر نرمی سے توازو اور خاکساری سے چلتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا عَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَعْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ جب تم نماز کے لئے آؤ تو دوڑتے ہوئے مت آؤ اور فرمایا وَأَتُوْهَا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ تم جب نماز کے لئے آؤ تو پورے وقار کے ساتھ آؤ ایک مومن کی چال میں وقار توازو خاکساری ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں اسی طرح سے ایک نشانی یہ بھی فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا نادانوں سے جب سامنا ہوتا ہے اللہ کے سچے بندوں کا تو وہ علشتے نہیں سلام دعا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ نے سرح القصص میں بھی اس مضمون کو واضح کیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَا عَعَرَضُوا عَنْهُ جب غلط باتیں سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اسی طرح سے فرمایا وَالَّذِينَ عَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا سچے رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گپ شپ میں نہیں گزارتے بلکہ اپنے رب کے لئے سجدہ اور قیام کرتے ہیں سورہ سجدہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا ہے ان کے پہلو بستروں سے رات و رات الگ ہوتے ہیں اگلی آیتوں میں فرمایا رحمان کے سچے بندے تو وہ ہیں جو جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے صحیح ہے ان کی مشہور روایت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ کی وضاحت نہ کر دوں صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْإشراق باللہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا وَعُقُقُ الْوَالِدَيْنِ والدین کی نافرمانی کرنا عَلَى وَقَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹی گواہی دینا جھوٹی باتیں کرنا ابھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیک لگا کر بیٹھے تھے جب شہادت زور جھوٹی گواہی کی بات آئی تو آپ سیدھے بیٹھ گئے آپ فکر مند ہو گئے آج ہم دیکھیں کہ بڑی تعداد مسلمانوں کی جھوٹ اور جھوٹی گواہی کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتی حقیقت یہ ہے کہ سورة الفرقان نے صحیح معنوں میں کفار و مشرقین کے اعتراضات کی تردید کی ہے اور زندگی کا صحیح سلیقہ سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ رحمان کے بندے زمین پر کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں لہٰذا ناظرین اکرام سورة فرقان کے حوالے سے جو باتیں ہو سکی ہیں میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی سورہ کے ساتھ اگلی نشست میں پھر ایک بار آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا